ہے کہ آپ لوگ جو حوالہ دیتے ہیں حضرت مسیح ابن مریم کی وفات کا جس میں صورت علی مران کا ذکر آتا ہے تو آپ خلت کا مطلب یہاں پہ لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء جو ہیں وہ وفات پاچھوکے ہیں تو صورت الفتح میں گرم پڑھتے ہیں تو لکھا ہوئے کہ صلت اللہ اللہ تکت خلت بن قبل اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلت یہاں بھی استعمال ہوئے تو وہاں بھی خلت استعمال ہوئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں کیا وہ خاتم ہو چکی ہیں جس طرح کے پہلے نبی چوہے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں اس کا مطلب بھی کہلہ کی سنتیں چوہے ہیں وہ بھی فوت ہو چکی ہیں تو اس کی زیادہ تشریح کر دیجئے خررت کی کیونکہ آپ نے فرمایا تھا میں نے آپ کا پروگرام میں ریگولر دیکھتا ہوں میں جو توفیدانی کا مطلب جوہے ہر جگہ پہ جوہے وہ وفات کے ہی لیے جاتے ہیں تو آپ سوال المائدہ کا بھی آپ دیتے ہیں حوالہ دیتے ہیں تو اس لحاظ سے میں جانا چاہ رہا ہوں کہ خلت کا مطلب کیا ہے اچھا ٹھیک ہے مومن صاحب عربی دانہ مارے پاس بات یہ ہے کہ لولا الاعتبارات لبطلت الحقائق ہر بات جو ہوتی ہے وہ اپنے سیاق میں ایک مطلب رکھتے ہیں اپنے کانٹیکسٹ میں ورنہ ساری باتیں جو ہیں وہ ایک فوضہ بانجھے ایک افرات افری بانجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئے جب قد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری سنت گزر چکی ہے تو اس کا ایک مطلب ہے کہ یعنی یہ سنت پہلے واقع ہو چکی ہے تم اس کو دیکھ سکتے ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سنت دوبارہ نہیں ہوگی یہ جہاں تک سنت کا تعلق ہے سنت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا قانون قائدہ تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے خلط کے لفظ میں اشارہ کیا اے وقعات حدست کہ یہ سنت میری واقع ہو چکی ہے اس کو دیکھ کے تم عبرت پکڑ سکتے ہو دیکھ کے تم سبق حاصل کر سکتے ہو سمجھ سکتے ہو بات کو لیکن ہم جس خلط کی بات کرتے ہیں وہ انسانوں کے بارے میں ہے کہ انسان کے بارے میں جب خلا کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس سے مراد فوت ہونا ہے لغت اٹھا کے دیکھ لیں کوئی لغت اٹھا کے دیکھ لیں آپ اس میں دیکھیں خلا فلانون یا خلا زائدون تو اس کا آگے یہی لکھا ہوگا ماتا کہ وہ فوت ہو گیا ایک بات دوسری بات یہ کہ جو ہے قرآن شریف کے علاوہ لغت میں ایک بہت مشہور شعر ہے جو ہمارے لٹریچر میں بھی بڑا مشہور ہے سموئل بن آدیہ کا شعر ہے کہ اذا سید منہ خلا قاما سیدن قعول لما قال القرام فعول کہ ہم میں سے جب ایک سید یعنی سرداد خلا کر جاتا ہے خلا سیدن ہے جب ہم میں سے ایک سردار خلا کر جاتا ہے یعنی گزر جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے قاما سیدن تو اس کی مقام اس کی جگہ لینے کے لئے ایک اور سید یعنی سردار کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے پاس سرداروں کو کمی نہیں اور قعول لما قال القرام فعول اور وہ ہی کہتا ہے اور وہ ہی کرتا ہے اور خوب کرتا ہے اور خوب کہتا ہے جو پہلے کرام معزز لوگ کرتے آئے ہیں تو یہ بہت واضح شعر ہے اس پہ کہ خلا کا مطلب ہے فوت ہو گیا تو جو بھی بات کرنی ہے اس کی سیاق میں بات کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلط یہاں پہ کوئی مقام نہیں ہے ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں کہ انسان جب خلا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اللہ کے پاس چلا گیا ماتاف ٹکی ازیم بہت 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 شکریہ زاکرلہ سویر آشرف سویر آشرف سویر آشرف